جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خرید سے میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں پورا پاکستان جانتا بھی ہے اور اگر آپ کا تعلق دین کے ساتھ ہے دینی طبقات کے ساتھ ہیں تو آپ ان کا جو پورا مگنیچوڈ ہے اس سے پوری طرح واقف ہوں گے مفتی عبد الرحیم صاحب میرے ساتھ تشویر رکھتے ہیں استاذ صاحب ان کو کہا جاتا ہے جامعہ تو رشید کے سربراہ بھی ہیں اور جامعہ تو رشید پاکستان کے ان چند بڑے مدارس کے اندر ہیں جس نے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے شاگرد پیدا کیے اور وہ بڑے بڑے عالی مقامات تک پہنچے اور پورے ریجن کے اندر بلکہ پورے اسلام کا جو ممالک ہیں اسلامی دنیا ہیں ان کے اندر بڑے احترام سے ان کو دیکھا جاتا ہے اور اس وقت کیوں کہ وفاق المدارس کا ایشو بھی ہے کچھ مدارس کا ایشو بھی ہے کچھ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ایک کال بھی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ شاید بلکہ ایک طویل عرصے کے بعد کوئی مدارس کے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور جس طرح پاکستان تحریک انس آف ایک سائٹ سے دبا رہی ہے سٹیٹ کو تو شاید دوسری طرف سے مدارس کے لوگ بھی اب سٹیٹ کو دبانا چاہتے ہیں تو آج مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ ایک اعلان بھی کرنے والے ہیں پشاور میں اب یہ صورتحالی اس قسم کی ہے کہ جس کے بارے میں میکسیمم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ مدارس کا ایشو کیا ہے اور وہ ریاست سے کیا چاہتے ہیں ریاست مدارس کو کیوں دبا رہی ہے اور وہ مدارس تو اس کے ریاکشن میں کیا کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا مطالبہ کیا ہے ریاست کا مطالبہ کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کا ایک ویلا کو جس میں ان ساری چیزوں کا آیاتہ کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ ایشو بسیکلی ہے کیا تاکہ آپ کی معلومات پر اضافہ ہو سکے مختی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے یہ فرمائیے کہ ایشو ہے کیا آپ یقین کریں مجھے بھی نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم چادر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی تنازات وغیرہ میں نہیں پڑتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری ریاست جن چیلنجز سے گزر رہی ہے اس میں مزید کسی چیلنجز کا اضافہ نہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس میں سب سے اوپر ریاست ہے تو ریاست کو کوئی نقصان نہ ہو دوسری بات ہے کہ نظام تعلیم کے والے سے جو آپ نے بھی سوال کیا ہے تو ہمارے ہاں نظام تعلیم اس طریقے سے چڑھلا تھا بہت مدرس سے کہ چار وزارتوں چار وزارتیں اس سے مربوط ہو جاتی تھی وزارت سنت و تجارت وزارت داخلہ وزارت مذہب امور وزارت تعلیم مدارس کے ساتھ چاروں وزارتیں مدرسوں کے اوپر ہاوی تھی اور آگر وہ آگر سوار ہو جاتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم لوگوں کا تعلق وزارت تعلیم سے ہے وزارت داخلہ سے ہے وزارت مذہبی امور سے ایک فوٹبال سا جیسے ہوتا ہے جس کا جی چاہا اس میں کک مارا اور وزارت تجارت بھی تھی اور اس کا کیا تعلق ہے ویسے تو وزارت تجارت کا تعلق تھا مجھے تو آگر تک یہ بات دو باتیں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے ایک یہ کہ اس میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں پاکستان میں اتنی وزارتیں یہ پاکستان ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا اس لیے نہیں ہو اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مدارس اور دینی جو تعلیمی دار ہیں ان کا وزارت سنت تجارت سے کہتا ہے لوگ ہیں تو مجھے آگر تک یہ بات سمجھ میں میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اصل یہ تھا کہ اس کی کوشش ہو رہی تھی کہ مدارس کو محفوظ کیا جائے اور کسی ایک وزارت سے بغیدہ مربوط ہوں ٹھیک ہے تو چونکہ تعلیمی دارت ہے تو اس پہ بڑی کوشش جامدرشید سے ہوئی اچھی خاصی کوشش اور دوہزار سترہ میں سودنونلی کی حکومت تھی نواز شیف کی اس وقت میں یہ مذاکرہ شروع ہوئے اور مدارس کا مطالبہ تا کہ ہمیں وزارت تعلیم سے مربوط کیا جائے وزارت داخلہ یا وزارت سنت تجارت سے نہیں اس میں وزارت داخلہ اور سنت تجارت اچھا یہ مذاکرہ تین سال ہوتے رہے تین سال انتیس اگست دوہزار انیس کو پھر ایک ایگریمنٹ ہوا اس میں اتحاد تنظیمات کے پانچوں بورڈ کے جو صدور تھے وہ بھی شریک ہوئے اور سارے حضرات نے اس پہ دسخت کیے اور اس میں تین چار فیصلے ہوئے نمبر ایک آئندہ تمام مدارس کا وزارت تعلیم سے تعلق ہوگا پورے پاکستان میں تمام دینی مدارس کا نمبر دو ریجسٹریسن بہال ہوگی کہ پہلے بند کی ہوئی تھی نمبر تین کہ اثری تعلیم بھی ساسات پڑھائی جائے گی نمبر چار مدارس کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے نمبر پانچ غیر ملکی طلبہ کو ویزے جاری کیے جائیں گے کیونکہ یہ مشرف کے زمانے سے غیر ملکی طلبہ کے ویزے بند ہو گئے تھے تو یہ دوہزار انیس کو یہ فیصلہ ہوا یہ عمران خان صاحب کی قومت تھے جی عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور شفقت مہموسہ وزیر تعلیم تھے وہ پورے شریک رہے تمام چیزوں میں ٹھیک لیکن جب یہ اس پہ جب دسخت ہو گئے تو اس کے بعد سے پھر اس میں ہم نے تو اس کو قبول کیا اور آج اسی کی بنیاد پہ ہمارا جو بورڈ ہیں مجموع علوم الاسلامیہ اور دیگر جو ہمارے دس بورڈ ہیں وہ اسی کے اسی ایگریمنٹ کے تات وزارت تعلیم کے ساتھ مربوط ہیں اور الحمدللہ اب تک اٹھارہ ہزار مدر سے وزارت تعلیم کے ساتھ ریجسٹرز ہو چکے ہیں ٹھیک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں اور جن کے اکاؤنٹس نہیں کھلے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو پر کوئی الزام ہے بلکہ ان کے قواہ پورے ہونے کا انتظار ہے ٹھیک سولہ سو طلبہ غیر ملکی طلبہ کو ویزے جاری کی جا چکے ہیں ٹھیک اور ریجسٹرز نے اتنی آسان ہے کہ مفتی عثمان یوسف صاحب آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے کہ اس میں اس وقت طریقہ کیا ہے جو بہت آسان ہے اپریشن ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مدر سے جو اٹھارہ ہزار مدر سے اس میں بائیس لاکھ طلبہ ہیں وہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہی مربوط رہے ہیں ٹھیک اور یہ وزارت تعلیم وفاق کی ہے یا صوبوں کی ہے وزارت تعلیم ابھی تو وزارت تعلیم میں وفاق کی ہے ٹھیک وفاق کی ہے اور جو ڈی جی آری کا مہگمہ بنا تھا وہ اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اس کو کابینہ نے اس کی اجازت دی تھی ٹھیک اور اسی پر ساری ریجی سٹیشن ہو رہی تھی اور گورنمنٹ کے پاس ہی ریجی سٹیشن ہو رہی تھی اگر فرض کرے ہیں میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں تو میں اس کا ایک بورڈ کریئٹ کروں گا پھر اس کی کمپنی بناوں گا اور پھر میں وزارت تعلیم کے پاس آوں گا وزارت تعلیم مجھے علاو کر دے گی ایسے ہی ہے اصل میں اگر آپ مدرسہ بنائیں گے تو پہلے آپ کسی بورڈ کے پاس جائیں گے ٹھیک ہوگی جیسے اسکول بورڈ پچیس ہیں پاکستان میں ٹھیک اور چھبیس ہمارا اسکول بورڈ ہے ٹھیک ہوگی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک تو ایسی جو بورڈ ہیں اس وقت میں تو آپ جو تو ہمارے بورڈ کے پاس اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ سے پورے کوائف لیں گے ٹھیک پھر ہمارا وفد جائے گا آپ کے مدرسے کا محتمیم کا پورا وزٹ کرے گا اس کی تصدیق کرے گا پھر جا کر ہمارا بورڈ ٹھیک وزارت تعلیم میں جائے گا ٹھیک اور وہاں سے ان کی ایک ہفتے میں ریجیسن ہو جائے گی اکاؤنٹ بھی کھل جاتے ہیں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں یعنی سارا پروسس ایک ہفتے گا ہے اچھے یہ فرمائی ہے دوزار انیس سے پہلے یہ چار وزارتوں کے اندر سارا رہتا تھا مدرسہ کھولنا مشکل ہوتا تھا کیا ہوتا تھا دیکھیں جہاں تک مجھے یاد ہے پوری اس کی تاریخ تو مجھے اس کی یاد نہیں ہے لیکن مشرف کے دور سے ریجیسن بند کی گئی تھی ٹھیک اور یہ پندرہ سال یہ مسئلہ اٹھتا رہا بہت زیادہ کہ ریجیسن کھولو بحال کرو بحال کرو غیر ملکی طلبہ کے ویزے بند کر دیئے تھے مشرف کے دور میں ٹھیک تو غیر ملکی طلبہ کا بھی سارا قصہ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد جب یہ دوزار انیس کو جب یہ معادہ ہوا اس کے نتیجے میں ریجیسن بھی بحال ہوگی اور ابھی تک بحال ہے ٹھیک غیر ملکی طلبہ کو بغیدہ بھی ویزے جاری کی جاتے ہیں عام طور پر اگر کوئی تعلیمی ویزے پہ آتا ہے تو ایک سال یا ایک سبجیکٹ یہ ایک ڈیگری کا اس کو ملتا ہے درس انزامی پڑھنے کے لیے کسی مل سے کوئی تعلیم آئے گا تو آٹھ سال بلکہ نو سال اس کو تعلیمی ویزے جا جائے گا تو ایک ویزے سے آپ نو سال تک یہاں تعلیم حاصل کر اور یہ ہو رہا ہے اور اس وقت میں رائیوینڈ ہے مدرسہ بن نوریا ہے نیوٹون ہے بہت سارے مدرسے ہیں وہاں الحمدللہ طلبہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اپنے جامعہ اس کے اندر کتنے پڑھ رہے ہیں غیر ملکی ہم آگلے سال سے شروع کر رہے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ کتنے وفاق المدارس ہیں پاکستان کے اندر اچھا میں یہ بتا دوں مہارے جو بورڈ ہے مجموع ملوم انسلامیہ اس بورڈ میں 53 ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں 53 ٹھیک 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 50 ممالک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں تقیباً 800 سے زیادہ طلبہ ہیں بلکو ٹھیک جو مختلف ملکوں کے ہیں جو بلکو ٹھیک اچھا وفاق المدارس کتنے ہیں پاکستان میں وفاق المدارس تو جو مشہور لفظ ہے یہ تو وہ ہے جو حضرت مولانا تقیثمانی صاحب شیخ الاسلام مولانا تقیثمانی داند برکاتم کے ماتات ہے ٹھیک اس میں کافی میرے خیال میں 20,000 کے قریب مدارسیں ہوں گے شاید مدارس ہیں ہاں مدارس ہیں لیکن یہ جو بورڈز ہیں بورڈ بورڈ کتنے بورڈز ہیں اس وقت میں 15 بورڈ ہیں ٹیک اس میں پانچ بورڈ ایسے ہیں جو اتحادی تنظیمات کہلاتے ہیں اس میں افاق المدارس العربیہ ٹھیک افاق المدارس صلفیہ ٹیک افاق المدارس ٹیک افاق المدارس شیعیٰ ٹیک اور رابطت المدارس یہ پانچ بورڈ الگ ہیں ٹیک اور دس بورڈ جن میں ہمارا بورڈ بھی ہے ٹیک تو اس میں اٹھانہ ہزار مدارس ہیں اور ہمارے پاس ایک ہزار مدارس ہیں جن کی ریزشن ہوئی اچھا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں یہ بات بھی بہت قابل ذکر ہے کہ ان اٹھارہ ہزار مدارسوں میں ساڑھے چار ہزار مدارسیں وہ ہیں جن کے تعلق اتحاد تنظیمات سے اور اس میں سولہ سو ستنہ سو تیر مدارسیں افاق المدارس کے ہیں تو بہت سے مدارس ساڑھے چار ہزار مدارس نے اتحاد تنظیمات میں رہتے ہوئے بھی وزار تعلیم کے ساتھ انہیں کونی اتحاد تنظیم کس کی ہے یہ جو اس میں پانچوں مقاطع فکر کے لوگ ہیں اس میں شیعہ سنی اہل ادیس دیوبندی اور جماعت اسلامی اچھا یہ فرمائیے کہ یہ تمام جو وفاق ہے تمام جو بورڈز ہیں یہ دوزار انیس کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق رجیس سیشن کروا رہے ہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی مسئلہ کسی کو نہیں ہے یعنی پاکستان کے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی مدارس ہیں اگر بائیس ہزار ہیں تو سارے کے سارے مدارس جو اس سسٹم پر خوش ہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نہیں جو اس میں رجیس سیشن جو نے کروای مجموعی طور پر تقیباً بیالیس ہزار چالیس ہزار کے قریب مدارسے ہوں گے ان میں جو اٹھارہ ہزار مدارس ہیں وہ وزارت تعلیم کے مطابق ہیں اور باقی جو ہیں وہ ازاد ہیں وہ ابھی رجیس سیشن نہیں ہوئی اور ان کی رجیس سیشن ہونی ہے اور سٹیٹ چاہتی ہے کہ ان کی رجیس سیشن ہو جائے اور وہ خود بھی کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے وہ وہ کہتے تھے ہیں کہ ہم کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے ہیں کہ وزارت سنت اور تجارت کے مادات ہم کروانا چاہتے ہیں وزارت تعلیم کے مادات نہیں کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پرانے سسٹم پر جانا چاہتے ہیں یہ فرمائیے گا محتی صاحب کہ یہ جو دوزار انیس میں جو ایگریمٹ ہوا تھا اس کے اندر تمام لوگوں نے اس کو ایگری کیا ہوا تھا تمام مدارس کے اس کے اوپر سائنس تھے یا نہیں تھے تمام مکتواف ہی کر کے جی میں آپ کو یہ ڈاگمنٹ دے سکتا ہوں اس پہ سب کے دسخد موجود ہیں جتنے بڑے اضرات تھے مثلا اس میں کون کون شامل ہے آپ شامل ہیں نہیں نہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں میں شامل نہ ہونے کے باوجود میں نے اس کو قبول کیا جنہوں نے دسخد کیے تھے وہ شامل ہونے کے باوجود اس کو نہیں مان رہا اچھے کون کون ہے جنہوں نے اس کو تسلیم کیا میں آپ کو ڈاگمنٹ گزارنے کا آپ کو اندرسہ ہو جائے گا اچھے دوزار انیس کے بعد یہ سسٹم چاہ رہا ہے اب ایشو کیا ہے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوزار انیس میں اس ایگریمنٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت میں وفاق المدارس میں نہیں تھے کیونکہ ان کی ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے وفاق المدارس کی جو عصد بارڈی تھی جو اس کے صدر تھے جو اس کے جنرل سیکٹری تھے ان سب کے دسخد موجود تھے اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو کچھ ان کا موقف ہے تو بہتر ہے کہ ایک ویلاگ آپ ان کے ساتھ بھی کریں مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں ان سے کیونکہ یہ ظاہر ایک confusion ہے نا جی پورا پاکستان حیران ہے کہ یہ ایشو ہے کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ understand کر سکے ہم تاکہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھ سکیں میں اس پر چودر صاحب یہ کہوں گا کہ جو بھی ایشو بیٹھیں تو صحیح اس کے اوپر بجائے اس کے بیٹھنے کی بجائے اس کو جو ہم احتجاج میں آتے ہیں اور ہنگامے اور توڑ پوڑ یا جو بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے اس سے مزید حالات خراب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے مولانا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے مولانا کی بات کو سمجھیں اور اگر حکومت چاہے تو ہمیں مولانا کے ساتھ بٹھا دیں تاکہ ہم اپنا موقع بتائیں ان کو کہ ہم تین سال سے وزارت تعلیم کے مادات ہیں ہمارے مدارس ہمارے طلبہ ہمارے اصادزہ ہماری طالبات ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ ہمیں بہت آسانی ہو گئی ہے اور اتنی سی بھی کوئی مداخلت ثابت کر دے تو میں ہر چیز قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اس میں ایک بات اور مدارس ہوں یہ جو کہتے ہیں حکومت مداخلت کرنا چاہتی ہے کیا حکومت کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ مداخلت کرے یہ ان کی کیا جرورت ہے جی کسی کی کیا جرورت ہے کہ وہ مدارس کو چھیڑ لے اچھا یہ فرمائیے گا موسیسا کہ جب دوزار انلیس میں ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت مولانا اس ساری پکچر میں نہیں تھے وہ شامل نہیں تھے اور ان کو ڈائلاغ میں شامل بھی نہیں کیا گیا تھا شامل بھی نہیں تھے اور شامل ہو بھی نہیں سکتے تھے اس کی وجہ یہ کہ وفاق المدارس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ باقیدہ ان کے دستور میں ہے لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو چھبیس بھی ترمیم ہوئی تو اس کے اندر مولانا فضل الرحمن صاحب نے مدارس کی بات کیوں کی کیونکہ وہ اگر پرسونہ نان گرانٹ آئے سارے معاملے میں ایر ریلیونٹ ہے تو ایر ریلیونٹ آدمی نے ایک ریلیونٹ بات کیوں کر دی یہ تو مولانا جواب دیں گے تو مولانا کی باتوں کہ میں کسی جواب دوں میں اپنی بات کے جواب دے سکتا ہوں نہیں ویسے آپ کو حیرت ہوئی اس چیز پر ہاں بہت مجھے مجھے تیس پر حیرت ہے کہ تعلیمی دارے وزارت سنت میں کیوں جا رہے یہ مجھے جاتاک سمجھ میں نہیں ہے اچھا مولانا اس کی طرف آوں گا کہ مولانا کے کیا ڈیمانڈ ہے یا یہ چھبیس میں ترمیم میں کیا کیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے پھر وہی سوال آئے کہ کیا مولانا فضل الرحمن صاحب جب چھبیس میں ترمیم ہو رہی تھی اور اس کے اندروں نے ایک شرط رکھی تھی اپنی طرف سے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو ریورس کیا جائے گا پرانے سسٹم پر لائے جائے گا تو کیا انہوں نے کنسلٹ کیا تھا تمام علماء کرام سے یا پھر وفاق المدارس سے یا بورڈ سے کہ میں یہ کرنا لگاؤں دیکھیں وفاق المدارس سے تو کیا ہوگا انہوں نے میں نہیں سمجھ دیکھ کہ ان کو ان اعتماد میں لیا ہوگا لیکن ہم لوگوں کو بلکل اس کی خبر نہیں تھی بلکل ہمیں تو جب پتا چلا جب یہ بل پاس ہوا اور اس کے جب ہم نے الفاظ دیکھے تو اس بل پاس جو بل ہے اس کے نتیجے میں یا اٹھارہ ہزار مدرسوں کی ریجیسن ختم ہو جائے گی اور بائیس لاکھ طلبہ یہ بلکل بے یارمددگار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں سے ان اٹھارہ ہزار سٹوڈنٹس کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا نہیں نہیں ان سے نہیں پوچھا گیا کہ ہم یہ پورا سسٹم بدلنا چاہ رہے ہیں آپ کو کوئی اعتراض سنی اچھا میں نے دور سے میں نے اس کی بھی کوشش کی اس کے بعد پھر ہماری حکومت سے کوئی بات چیت ہو جائے تاکہ ہم اپنا درد بتائیں کہ آپ ان کے لئے جو کرنا چاہیں کریں لیکن ہمارے طلبہ اور مدارس کو آپ نقصان نہ پہنچائیں لیکن عجیب بات ہے کہ نہ وزیراعظم سے ملقات ہوئی نہ صدر صاحب سے ملقات ہو سکی ابھی ہم پھر کوشش کریں مولانا سے ہوئی آپ کی ملقات جب مولانا نے یہ 26 آئینی تنمیون جب پاس ہوئی تھی تو میں کراچی سے مولانا کو موارکباد دینے کے لئے اسلام آباد آیا اور میں نے ان کے بھائی سے بھی رابطہ کیا ان کے جو اصل نمبر تھا اس سے بھی کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں مولانا کے بھائی کا میرے پاس فون بھی آیا کہ میں کوشش کرتا ہوں ملقات کے لئے لیکن ملقات کا وقت نہیں مل سکا مجھ سے یعنی آپ کی ان کے ساتھ ڈائلاغ نہیں ہو سکا کوئی بھی سکت اچھے اب یہ فرمائیے گا کہ مولانا کی اس وقت ڈیمانٹ کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو مولانا سے پوچھنا ہے نہیں ویسے کیونکہ کرائیسس تو ہے نا جی مولانا تو آج اعلان کرنے لگے ہیں کہ شاید وہ ایک لانگ مارچ میں آ کے لے کے آئے ہیں اور وہ مدارس کے لئے کریں گے نا جی اب اگر وہ مدارس کے لئے کر رہے ہیں اور اٹھارہ ہزار مدارس جو ہیں وہ بالکل ایک سائٹ پہ بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا ہم ہمارے لئے ایکسیپٹبل نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ صورتہ علیہ السم ہی تو آئے نا جی دیکھیں اس میں جو بہت آسان بات ہے جس کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اٹھارہ ہزار مدارس سے چاہتے ہیں وزارت تعلیم کے مات آتا ہوں باقی جو دوسرے مدارس ہیں وہ نہیں چاہتے وہ سندت اور تجارت میں جانا چاہتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ایسا بل پاس کر دے اس کے دو ڈبارٹمنٹ بنا دے ایک وہ مدارس جو اثری تعلیم بھی ساتھ دے رہے ہیں جیسے اٹھارہ ہزار مدارس سے ان کو الگ کر دیں ہم وزارت تعلیم میں رہیں گے اور ان کے لئے وزارت سندت تجارت دینی کے ساتھ دنیا بھی تعلیم بھی دے رہے ہیں جی اور جو دوسرے ہیں وہ صرف دینی تعلیم دے رہے ہیں اچھا اس میں بھی جو بورڈ ہیں اس میں جو ہمارا بورڈ ہیں ہم نے یہ لازم کیا ہے کہ اثری تعلیم لازم ہوگی ٹھیک اور دوسرے جو جو بورڈ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی لازم کریں گے لیکن ان کو وقت چاہیے اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا دوہزار انیس میں اس میں کہا گیا تھا کہ پانٹ سال کا وقفہ دیا جائے گا مدارس کو اسی تعلیم شروع کرنے کے لیے ٹھیک اور وہ کیسے شروع کریں گے نساب کیا ہوگا یہ بھی مدارس سے خود تہہ کریں گے ٹھیک آزادی تھی مدارس ہاں بالکل اور اب یہ بھی آزادی اچھا ویسے ایک اموتی صاحب عجیب سی بات لگتی ہے دیکھیں وزارت تعلیم جو ہے وہ بھی گومنٹ کا ادارہ ہے اور وزارت سنت و تجارت جو ہے وہ بھی گومنٹ کا ادارہ ہے تو آپ کی ریجیسیشن وزارت تعلیم سے ہو جائے یا سنت و تجارت سے ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے اس سے ہمارے لئے تو بہت فرق پڑے گا نمبر ایک جو ہمارے طلبہ وزارت تعلیم سے مربوط ہوں گے وہ ہی آگے جا سکیں گے جو ڈیشری میں بیروکریسی میں کیونکہ تعلیم تعلیم ہے نا تو اگر سنت و تجارت سے ان کی ڈگری ہو گئی یون سے مربوط ہوں گے تو وہ کیسے آگے جائیں گے یونیورسیوں میں مختی جگہوں میں یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اسلامی آئین ہے تو اسلامائیزیشن کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کا تعلق وزارت تعلیم کے ساتھ ہو نمبر دو جو غیر ملکی طلبہ کا بہت بڑا ایشو تھا اگر وزارت تعلیم میں نہیں ہوگے ان کو کون سا ویزا آپ جاری کریں گے کیا سنت و تجارت کا ویزا دیے جائے گا تعلیمی ویزا ہوگا جب تعلیمی ویزا ہوگا تو وہ اس بنیاد پر ہوگا کم تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے تو میں سمجھنا ہوں کہ اس میں کوئی لوجک نہیں ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا کیا سکتوں اچھے جب آپ چار وزارتوں میں اس وقت تھے آپ اور اس وقت جب ریزیشن کرواری پڑتی تھی آپ کو تو یہ جو وزارت سنت و تجارت تھی وہ اس وقت میں تو پندر سال سے ریزیشن ہو ہی نہیں رہی تھی اس سے پہلے جب ہو رہی تھی تب ہمارا مدرسہ جامسید بنے ہی نہیں تھا جب سے جامسید پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے ریزیشن بند تھی یہ ابھی جاگر کھلی ہے دوزار انیس میں اور دوسری بات یہ کہ جب وزارت سنت تجارت میں ہمارے کئی اور ادارے ہیں جو تعلیم ادارے نہیں کچھ فانڈیشن وغیرہ ہیں کوئی انجیوز ہیں ہماری اس میں اتنا لمبا وقت لگتا ہے کہ سارا زور لگا کر وکیلوں کی دس دس لاکھ روپے دے کر بھی آپ وہاں تک جلدی سے آپ نہیں پہنچ سکتے وجہ کیا ہے اس لئے اس کا پروسس اتنا مشکل ہے کہ جب آپ اس میں جائیں گے تو سوسائیٹی ایکٹ کے تحت تو سوسائیٹی ایکٹ والے لوگ جائے تجارت والے وہ اس کو ہوم ڈبارٹمنٹ بھیجیں گے ہوم ڈبارٹمنٹ والے وہاں پھر نیکٹ آ جائے گا وزار داخل آ جائے گی سی ٹی ڈی آ جائے گی اسپیشل برانچ آ جائے گی آئیس آئی جائے گی ایم آئی آ جائے گی ایف آئی آ جائے گی سب سے ایک لیرنس چاہیے ہوگی ایف بی آر بھی اس میں آئے گا پھر کہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ٹیکس وغیرہ دیئے ان کے اساسیں کتنے تو وہ اتنا بڑا لمبا سلسلہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے خود آپ کر کے دیکھ لیں ایک مدرسہ بنا کر دیکھ لیں تو آپ کے دماغ ٹیک ہو جائے گا یعنی اس کے در ادارے زیادہ ہیں اور ہر جگہ سے کلیرنس چاہیے اور اس کے سیکرٹ ایجنسی کی کلیرنس بھی چاہیے اور یہ جو اس سائٹ پہ جو وزارت تعلیم اس میں یہ چیز نہیں ہے جیسے عام سکول کالیج یونیورسی ہیں وہ اسی طریقے سے اچھا ایک اور ویسے سوال ہے اگر مولانا فضل عیمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سنت و تجارت کے پاس چلا جائے اور وہ ریجسٹرٹ کرے تو مولانا کو کیا فائدہ ہے اس کے اندر یہ بھی مولانا سے پوچھیں ویسے اتنی بڑی اگر مومٹ چلا رہے ہیں وہ آخر دیکھیں نے ایک سسٹم ہے کہ وہ وزارت تعلیم وہ بھی گورنمنٹ کی ہے اور وزارت سنت و تجارت وہ بھی گورنمنٹ کی ہے تو مولانا اگر اتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں کہ نہیں یہاں سے ختم کر کے اس کو اس سائٹ پہ لے کے آئے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا نوں نے دیکھیں ہمارے ملک کے حالات اتنے پیشیدہ ہیں اتنا ایک کے پیچھے ایک چیز ہے اس کے پیچھے اور چیز ہے تو میں اتنے بڑے ازاد کے بارے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی نیت خدا نخواہ سے خراب ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی لیکن پندرہ بیس فیصد کوئی امکانات ایسے ہوں گے ہیں میرے خیال میں اور ان کے خیال میں جیسے میں ان کو پندرہ بیس فیصد ایک گنجاج دے رہا ہوں تو ان کو بھی ہم میرے لیے کچھ گنجاج دینی چاہیے اور اس کو لڑائی جھگڑا اور احتجاج کی وجہ ہے اس کو ٹیبل بھی بیٹھ کھل کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر ہم لوگ بیٹھ کے پاکستان کے اندر جتنی بڑی ان کی حیثیت ہے مولانا کی اور جتنے بھی بڑی سطح کے لوگ ہیں سب ان کے دوست ہیں تو بیٹھ کر دیکھ رہیں اس کو اگر روڈوں پہ آگے اس پہنگامہ کریں گے تو طلبہ کو اور نئی نسل کی جو پیغام جائے گا وہ میرے خیال بہت منفی ہوگا مکتی صاحب اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمن صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں ان کے پاس وزارتیں ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس سنت و تجارت کی وزارت ہوتی پھر وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کیونکہ وزارت ان کے پاس ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارے جو مدارس ہیں وہ چالیس ہزار ہیں پیالیس ہزار ہیں اٹھارہ ہزار ہیں جتنے ہی ہیں سارے کے سارے میری وزارت کے پاس آئیں تاکہ میری اس کے اندر ایک ہاوی رہوم ہے یہ غلبہ رہے سارے مدارس میرے پاس ہی ہیں یا تمام علماء کرام میں مفتی ذراعات ہیں وہ سارے میرے دفتر آگے بیٹھے ہوں پھر تو کہا جا سکتا لیکن اب گورنمنٹ میں تو وہ شامل ہی نہیں ہے اور جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سند بھی الگ ہو چکی ہے کامس بھی الگ ہو چکی ہے دو لگ لگ وزارتیں ہو چکی ہیں تو وہ دونوں وزارتیں جو ظاہر ہیں مولانا فضل الرحبان صاحب کے پاس نہیں ہیں تو مولانا فضل الرحبان صاحب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے محتی صاحب پھر اس سب کا دیکھیں اس کے جواب تو وہ خود دیں گے ویسے آپ کی اقل و فہم کیا کہتی مجھے دی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تعلیم ادارے کیسے سنت اور تجارت کے ماتات جائیں گے دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کسی ملک میں ایسا ہے کہ تعلیم ادارہ ہو اور سنت تجارت کی ماتات ہو ہاں یہ ان کی بات معقول ہو سکتی ہے کہ وزارت تعلیم میں ہوتے ہوئے ان کو خدشات ہوں کہ حکومت اس میں مداخلت کرے گی نظام تعلیم میں نصاب تعلیم میں تو جتنی افرٹ ابھی کر رہے ہیں وہ اگر اس کو ٹھیک کرنے میں کر دیں تو یہ مسئلہ برکل ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کا خیال ہے یہ ایشیو بلا وجہ بنایا جا رہا ہے اس کی ایک ریزن نہیں ہے اگر میرے موں سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے واقعی سمجھ نہیں آرہی کہ ایک سسٹم چل رہا ہے اور وہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے اور 2019 میں ایگریمنٹ ہوا ہے جس پہ تمام علماء اکرام کے میرے خیال تمام مکتوہ فکر کے علماء اکرام کے دس کرتے ہیں سب لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو بنایا اور پھر مولانا فضل الرحمن صاحب جنہی نے کہا کوئی سٹیک نہیں ہے اس کے اندر وہ اس سارے سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ریزن ہونی چاہیے میں یہ بتا دوں کہ جو تین سال مذاکرات ہوتے رہے اس کے بغیدہ جتنی بھی میٹنگیں ہوئی ہیں تاریخ وار اس کے منٹس بھی ہیں اس کے ویڈیوز بھی ہیں اور پوری تفصیل کے ساتھ باجر ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی میٹنگ ہوئی اس میں کر دی ہو فیصلہ انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوا ہے انہوں نے باقی موزنہ فضل الرحمن صاحب کے اس میں کیا مفاد ہوگا کیا میں سمجھتا ہوں کونی سے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی جب یہ فیصلہ ہوا تھا دو در انیس کا جی ہاں بالکل بالکل جنب باجر صاحب اس کے اندر انوال تھے جب یہ بات چیت ہوئی اور یہ مذاکرات ہوئے جب ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت میں کچھ علماء کرام کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ایک حکومت مداخلت کرے اس کے ذریعے سے تو ہمیں کوئی زمانتی چاہیے جو بیچ میں زمانت دے تو اس میں ہمارے علماء کرام نے ہی یہ درخواست کی کہ فوج اس کی زمانت دے شنانچہ جی ایج کے اومیز تمام کی تغیبن کوئی ستر کے قریب علماء تھے کہ سب آئے اور اس میں شفقت محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے نورل قادری صاحب تھے اور جنب باجرہ تھے تو جنب باجرہ نے کہا کہ فوج بحثی ادارے کے اس کی زمانت دیتی ہے کہ حکومت کو ہم کسی غزم کی مداخلت نہیں کرنے دیں گے تو اس وقت تو مداخلت ہو رہی ہے پھر مداخلت اس کیسے ہو رہی ہے پانچ سال بعد دیکھیں نا اب تو وہ چھویس بیت رویم بھی پاس ہو گی جس کے ذریعے پورے سسٹم کو چینج کیا جا رہا تھا اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سٹکوں پہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا نہیں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق تو حکومت ابھی بھی چل رہی ہے ابھی بھی ریجیسن ہو رہی ہے تو یہ جو ابھی جو چھویس ہی ترمیم کے ساتھ جو بیل پاس ہوا ہے یہ ابھی تک صدر نے اس کو اس پر دسخت نہیں کیا جب صدر دسخت کر دے گا پھر یہ قانون بن جائے گا اس سے پہلے تو قانون ہم اس کو نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک فواج پاکستان اپنی جو زمانت ہے اس پر برقرار ہے قائم ہے ان کو برقرار رہنا چاہیے ٹھیک ہے ان کو برقرار رہنا چاہیے ٹھیک ہوگی اچھا اب یہ فرمائیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے مدارس ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے ذاتی مدارست میں خلال تین چار تو ہوں گے ٹھیک ہے لیکن بہرحال ان کی جو کابینہ ہیں جو ان کی جماعت ہیں اس میں سینکڑوں ہزاروں ایسے علماء ہیں جن کا اپنے مدارس ہیں اور وہ کس وفاقل مدارس کے ساتھ منسلک ہیں وفاقل مدارس کے ساتھ منسلک ہیں لیکن سترہ سو سے کچھ اوپر ایسے مدارس ہیں وفاقل مدارس لعربیہ کے جو اس میں شامل ہو گئے ہیں وزارتالیم کی تاتھ آگئے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں یعنی ان کے ساڑھے چار ہزار ساڑھے چار ہزار ان کے مدرسے وہ ان کی رائے سے موافق نہیں ہیں اور وہ بھی وزارتالیم کے تاتھ ہیں ان کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آگئے ہیں ساڑھے چار ہزار ٹھیک ہے اور اب وفاقل مدارس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا کوئی ووٹ ہے وہاں پہ وفاقل مدارس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی ووٹ مجھے پوری اس کی معلومات نہیں ہیں لیکن جو ان کی مین شورہ ہے جو مجلے شاملہ ہے اس میں مولانا نہیں لیکن مولانا سر پرستیالہ کی طور پر مرخال میں ہیں لیکن یہ تو سیاسی جماعت ہے تو یہ وہاں پہ کیوں ہیں یہ اس کا جواب بھی وہی زیادہ بہتر دے سکتے ہیں جب تک ہم تھے اس وقت میں وہاں کے دستور میں لکھا ہوا تھا کہ وفاقل مدارس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن اب ہے اب دستور میں تو میرے خال میں یہی ہوگا لیکن اب عملا کیا ہو رہا ہے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کرسے اچھا یہ وفاقل مدارس ہے ان کے جو سربراہ ہیں وہ ان کا چناؤ کیسے ہوتا ہے ان کا چناؤ جہے وہ جتنے بھی شورہ کے ممبران ہیں تو وہ اس میں دو دیئی اکثریت سے صدر کا اور ناظمی آلہ جنل سیکٹی کا انتخاب وہاں سے ہوتا ہے دو تہائی کے ساتھ اور شورہ کے ممبر بننے کے لیے وہاں کا دستور یہ ہے کہ جس مدرسے میں درجہ سادسہ جہاں پڑھائے جائے گا تو اس مدرسے کا جو محتمیم ہوگا وہ شورہ کا ممبر ہوگا چاہے اس سے پہلے کے درجات ہو نہ ہو تو اس لحاظ سے اس وقت میں تقریباً تیرہ سو سے زیادہ شورہ کے ممبران ہیں تیرہ سو وفاقل مدارس کی اور ان تیرہ سو سے میں تقریباً نو سو کے قریب وہ ہیں جن کا جمعیت علیہ السلام سے بلواستہ یا بلاواستہ تعلق ہے یعنی ٹو تھرڈ بجار ٹھیک مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے ہاں بلکل تو پھر تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہیں وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ٹھیک ہے میں کب کہہ رہا ہوں گے کیونکہ ان کی اکسریت ہے میں تو سب یہ کہہ رہا ہوں گے ہمیں نقصان نہ ہو باقی حکومت وہ دو قانون بنا دے دو ڈبارٹمنٹ بنا دے ایک ان کے لئے ہمارے لئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں ہاں بلکل اور جو پرانا سسٹرہ وہ بھی چلتا رہے اس پہ پھر آپ کو کوئی اعتراض میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر بھی ہوگا بلکہ ٹھیک اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کرتے ہیں تو کیا علماء اکرام مدارس کے مالکان یا مدارس میں کام کرنے والے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ کریں گے جو ان کے مدرسے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ بلکل کریں گے اور وہ روڈوں پر بھی نکلیں گے ٹیک بلکل مجھے اس کا پتہ ہے اور اچھے خاصی بہت بڑی طاقت ہیں ان کے پاس یہی تو میں بات کرنا ہوں کہ اس طاقت کو اگر آپ وزارت تعلیم کو ٹھیک کرنے میں لگا دیں تو سب کے مسئلے اس میں حال ہو سکتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کتنے مدارس ہیں اس وقت جو ان کو سپورٹ کریں گے چار ہزار ساڑھے چار ہزار دو ہزار میرے خیال میں جو اتحاد تنظیمات کے مدارس سارے ملاکے تو میرے خیال ہے کہ بیس پچیس ہزار مدرسے تو ہوں گے بیس پچیس ہزار مدرسے تو ہوں گے وہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے بیس ہزار تو ہوں گے بیس ہزار اب اس میں کتنے اتنی ہوں گے جو ان سے پوری سوفیر متفقی ہیں کتنے ایسے ہیں جو متفقی نہیں اس کی میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے لیکن اگر بیس پچیس ہزار مدارس مولانا کو سپورٹ کرتے ہیں اس وقت اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر تو ریاست چلنا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرے گی پھر تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو جائے کہ بات چیت کرے ان کے ساتھ اور بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں دوسرے لوگ آئیں پہلی ملک ہمارا معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے کتنا کمزور ہو گیا ہے لیکن دیکھیں سر مولانا تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی سسٹم ہو اور وہ سسٹم وہ ہو جو ان کی مرضی کا ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ اٹھارہ ہزار مدارس جو آئیں ان کو مولانا فضل رحمان صاحب کے سسٹم کے حوالے کر دیا جائے تو اگر گورنمنٹ مولانا کی بات مان لیتی تو آپ کا نقصان ہے نجی اور آپ کو زمانت دی ہوئی ہے جنرل باجوہ صاحب نے فاجہ پاکستان کے بحاف پہ تو وہ زمانت ٹوٹ جائے گی اور آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر بائیس لاکھ سٹوڈنٹ ہے آپ کے وہ خوار ہو جائیں گے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو نقصان ہے نا تو گورنمنٹ نے تو سوچنا ہے کہ اگر مولانا کی مان لیتے ہیں گورنمنٹ کا کچھ نہیں جاتا لیکن اگر وہ مولانا کی نہیں مانتے تو مولانا گورنمنٹ چلنے نہیں دیں گے تو گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی نازک ہے انہوں نے آپ کو بھی رکھنا ہے اور ان کو بھی رکھنا ہے ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے زمانت دیتی یہ خود علماء اکرام کے بار بار اسرار پر کہ خود فوج ہے اس بات کی زمانت دیں اسی بنیاد پہ وزار تعلیم کے ایگریمنٹ کے بعد اس کے آخری جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہ جی ایس کیو میں ہوئی تھی اور اس میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ بحثیت سپہ سالار میں اس کی زمانت دیتا ہوں کہ فوج آپ کے مدرسوں میں کوئی مداخلت نہیں نہیں کرنے دے گی دوسری وہاں جنرل باجوہ نے کہی تھی کہ سارے وفاق ایک طرف اور شیخ الاسلام مفتی تقویز مانی صاحب ایک طرف جب مولانا تقویز مانی صاحب پر میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اتنا انہوں نے ان کو بودیا تھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اعلان ہوا شبخت مہون صاحب نے کہا کہ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں تو ہمارے علماء اکرام نے اسرار کیا کہ نہیں اس کو آئیس پی آر اعلان کرے اس کا اس زمانے میں ڈی جی آئیس پی آر جنرل آسف غفور تھے تو انہوں نے پھر اس کا اعلان کیا تھا یہ بھی علماء کے مطالبے پر تاکہ یہ حکومت کی طرف سے جو مداخلت ہو رہی اس کی زمانت فوج جو دے رہی ہے یہ پوری طریقے سے وہ جائے تو یہ کچھ ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وزارت تعلیم کی طرف سے جو کچھ چیریں تہ ہوئی تھیں اس میں کہیں مداخلت نہیں ہوئی کسی کوئی سمجھتا ہے کہ مداخلت کی مجھے بتاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار مدرسوں کے سب نظام چل رہا ہے وہاں بہت اچھا چل رہا ہے لوگ خوش ہیں اسادزہ کی چینک طلبہ کی چینک یہ مفتی اسمان صاحب آپ کو تفصیل بتا دیں گے کہ وزارت تعلیم کے ماطعات کتنا فائدہ طلبہ طالبات اور اسادزہ کو پہنچا ہے مدرسوں کو پہنچا بہران ہو جائیں گے ٹھیک اور اس وقت مولانا تکی عثمانی صاحب جو ہیں ان کی رائے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ نہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ہے تو ایگریمنٹ بھی کیا ہوئے انہوں نے پہلے دسخت سب کے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے علاوہ سب کے دسخت اور وہ سارے آپ کے ایشو کو آرمی چیف کے پاس بھی لے کے گئے تھے اور آرمی چیف نے ان کے کہنے پہ اچھا اس وقت میں آگے نہیں تھا ٹھیک میں شامل تھا ٹھیک لیکن اصل یہ پانچ حضرات پانچوں ادارت پانچوں جو بورٹ تھے یہی تھے اور انہوں نے ہی اس کا مطالبہ کیا کہ فوج بیچ میں زمانت دے ٹھیک تو اب مولانا تکی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس رائے کو ختم کر کے 2019 کے ایگریمنٹ کو ختم کر کے اب مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کرنا چاہتے جہاں تک میری معلومات ہیں کہ حضرت مولانا تغیثمانی صاحب کو بھی اس بات کا شبہ ہے خدشہ ہے کہ حکومت کی مداخلت نہ کرے وزار تعلیم میں آ کر ٹھیک ہے ابھی تک مداخلت کوئی نہیں ہوئی ابھی تک تو وہ جب آئیں گے اس میں تو کوئی مداخلت کرے گا اور اگر ان کو یہ ہے تو ہم سے پوچھ لے ہم وزٹ کرائیں گے اپنے طلبہ سے ملائیں گے اسادزہ سے مدارس سے کہ میں پتاؤ کہاں نصاب میں نظام میں ایچ آر میں مالیات میں کہیں انہوں نے مداخلت کی ہو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی کوئی اس بات کو ثابت کر سکتا ہے ایک بات میں یہ بھی یہ بھی ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مفتی تغیثمانی صاحب یہ میرے بڑوں میں سے اور جامع اشرفیہ میری مادر علمی ہے ہمارے جتنے بھی اسادزہ ہیں جامع سید کے کوئی دارلوم کراچی کا فارج ہے کوئی فاروٹ کیا کا کوئی نوری ٹاؤن کا کوئی جامع اشرفیہ کا ہمارے یہاں بلکل ہی سوچ نہیں ہیں کہ ہم خامسہ کسی خلاف ہمارے بڑے ہمارے سادزہ ہیں لیکن جب تعلیمی نظام کی بات ہوگی تو جو چیز صحیح ہوگی ہم اس پہ قائم ہیں اور یہ بھی ہم مجبور ہوئے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اس کے جو الفاظ تھے اس بل کے جو پاس ہوا تھا اس کے نتیجے میں اٹھارہنزار مدرسوں کی ریجسٹریشن یہ ختم ہو رہی تھی تو جا کے ہم نے اس پہ بات کیے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور ہم اس پہ نہیں ہیں کہ اس میں نہ جائیں سند تجارت میں جائیں جتنا جس کا جی چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس میں نہ ڈالیں یہ جو مدارس کا صحصہ چل رہا تھا اسی کے اندر کچھ سوال تھے جو ہمارے پاس ایک دوسرے مہمان بھی ہے انجینئرین مفتی عثمانی عثم صاحب اور ان سے کچھ پوچھیں گے کیونکہ مفتی صاحب سے کچھ ہم نے پوچھا کچھ ان سے پوچھا جو ان سے رولیٹڈ ہے تو یہ فرمائیے کہ یہ جو وزارت تعلیم ہے اس کے اندر ریجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور اگر سند تو تجارت کے پاس ہو جائے گا تو کیا ایشو ہوگا اس کے اندر بنیادی دور پر اگر اس میں ڈیفرنس دیکھا جائے تو وزارت تعلیم کے تحت ایک بڑا سمپلیکیٹیڈ سا فارم ہے اس کو آپ فل کرتے ہیں بڑا سیدھا سادھا سا فارم ہے عام محتمیم بیٹھ کے اس کو فل کر سکتا ہے وہ فل ہو کے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہمارے پاس آتا ہے اور ساتویں دن ہمیں ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے اسی سیٹیفکیٹ کی بنیاد پر بینک اکاؤنٹ سب چیزیں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں وزارت تجارت کے تحت جب جاتے ہیں تو وہاں سوسائٹی ایکٹ آتا ہے جس کے امنڈمنٹ ابھی پاس ہوئی تھی ہم نے اپنے دو ادارے جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت ریجسٹر کروائے اس میں آٹھ سے دس مہینے کا ٹائم لگا ہمیں اور دونوں اداروں کے ریجسٹر کروانے میں دس دس لاکھ روپے ہم نے فیس دی اور میرا خیال ہے میں اس میں ایک ادارے میں پریزیڈنٹ حضرت نے مجھے رکھا تھا تو وہ کبھی سی ٹی ڈی سے فون آرہا ہے کبھی مجھے پولیس سے فون آرہا ہے کبھی مجھے آئی ایس آئی سے آرہا ہے کبھی ایم آئی سے آرہا ہے آج فلان پولیس ٹیشن میں پہنچیں کبھی مجھے گھر سے کال آرہی ہے کہ پولیس ہمارے دروازے پہ آئی ہوئی ہے کہ بچوں کے نام بتائیں عثمان صاحب کے برادر کتنے ہیں سسٹرز کتنی ہیں ان کے نام بتائیں ڈیٹا دیں تو سوسائٹی ایکٹ میں ہم جاتے ہیں تو اس میں نیکٹا اس میں ہوم منسٹری اس کے اندر تمام تر ایجنسیز تمام تر کلیرنس ہوتی ہے آٹھ دس لاکھ روپے کی فیس دینے کے بعد آٹھ ماہ دس ماہ کے صبر آزما ایک دورانیے کے بعد آپ ریجسٹریشن آپ کو ملتی ہے جبکہ یہاں پر سات دن میں ریجسٹریشن ہو رہی ہے اور مدارس کی محتمیم کئی انوال بھی نہیں ہوتے وہ بورڈ کو بھیجتے ہیں بورڈ ریجسٹریشن کروا کے سیٹیفکیٹ ان کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہے تو بنیادی طور پر یہ فرق ہے دوسرے نمبر پہ جو فیسیلیٹیشن ہوئی جیسے دینی اصری تعلیم کی بات ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مدارس کے پاس رسورسز بڑے لیمیٹیڈ ہیں تو یہ کیسے اصری تعلیم کریں گے تو ایچ ای سی نے اور وزارت تعلیم نے یہ کیا کہ آپ اصری تعلیم شروع کریں خود بندہ اپائنٹ کریں بس ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو آپ اس کو اپائنٹ کریں اس کی سیلریز ہم دیں گے تو بارہ سوہ ساتزہ کی سیلریز پراپر پچھلے تین سال سے دی جارہی اور اس کی مد میں مدارس کو جو ڈریکٹ لی جو وزارت تعلیم نے اور ڈی جی آر ای نے جو اماؤنٹ دیئے وہ چون کروڑ روپے ہے جو مدارس کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئی ہے پراپر ان کی ویڈیوز موجود ہیں ان کو بغیدہ چیک کے ذریعے سے دیا ہے وہ کیش میں نہیں دیا پھر ایشوئی آیا کہ یہ بچے بچارے لیس پریولیج ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے اپنی بکس خریدیں دینی تو یہ اثری تعلیم کی کتابیں میں خریدیں گے اتنا دستہ سہزار روپے پندرہ پندرہ ہزار روپے کیسے خرچ کریں گے تو ایک لاکھ چھ ہزار بچوں کو تقریباً کوئی سترہ اٹھارہ کروڑ روپے کی کتابیں اسی ڈی جی آر ای وزارت تعلیم کے تحت فری آف کاسٹ ان کو مہیا کی گئی پھر یہ آیا کہ یہ بچے بڑے اچھے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو ان کو کوئی ایسی سکلز ہم سکھا دیں کہ ان کا جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے یہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور کچھ ارنیک سٹارٹ ہو جائے تو ابھی ریسنڈلی نیو ٹیک کے تحت انہوں نے پچیس سو پانچ سٹوڈنٹس کو جس میں ان کا انٹرسٹ ہے اس میں کس نے فری لانسنگ سیکھئے کس نے آئی ٹی کا کورس کیا ہے اگر فی میل سٹوڈنٹس کا دیکھیں تو کسی نے فیشن ڈیزائننگ سیکھئے کسی نے کوکنگ سیکھئے تو ہر بچے کو تھرٹی تھاؤزن سٹائپنڈ دیا گیا اور وہ ٹوٹل اماؤنڈ اگر دیکھیں جو سٹوڈنٹس کو ڈریکٹلی دی گئی وہ ساڑھے سات کروڑ روپے ہے اور تین مہینے کی وہ کروا کے ٹریننگ ان کو ایک سیٹیفیکیٹ دیا ہے ان کو اس ڈپلوما سیٹیفیکیٹ اس سیٹیفیکیٹ اور اس ٹریننگ کی بنیاد پہ ان بچوں کی ارننگ سٹارڈ ہو چکی ہے یہ پراپر فری لانسنگ کرتے ہیں شام میں کوئی ایٹی میں ٹرس تھا کوئی الیکٹریشن بنا کوئی کچھ بنا تو اپنی مدرسے کی تعلیم کو ڈسرپ کیے بغیر وہ چل رہے ہیں کیلیگرافی سکھا رہے ہیں اور اس طرح کی ڈیفرنٹ بہت بے شمار قسم کی ایکٹیویٹی جیسے یونیورسٹیز میں کالوجز میں ایک بچوں کو مین سٹریم کیا جاتا ہے اور ایک گروم کیا جاتا ہے ایک پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ الحمدللہ مدارس کے ساتھ اس منسٹری آف فیڈرل ایڈوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کا رویہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کوئی کسی قسم کا انٹرفیئر نہیں میں سمپل سے ایک کوئیسن کہتا ہوں جیسے یونیورسٹیز تو ڈریکٹلی انوالو ہے یہ چیزی کا بھی اوپر چیک ہے تو آج تک انوائرسٹیز کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوتی جس ایک آؤٹکم دیتے ہیں کہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے آپ نے انگلیش پڑھانی ہے آپ نے اسلامی سٹیڈیز پڑھانی ہے آگے کس آتھر کی پڑھانی ہے کیا پڑھانا ہے آپ کی مرضی تو انوائرسٹیز میں آج تک انٹرفیئر نہیں ہوا تو مدارسٹ جیسے آپ نے فرمایا تو بڑا تف سبجیکٹ ہے تو گورنمنٹ اتنی آسانی سے آتی نہیں ہے تو یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں باقی جو ایشوز ہیں وہ مفتی صاحب ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے سامنے آپ نے گفتگو سنی بڑی کمپلیکیٹڈ گفتگو تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دوسرا سسٹم ہے جس کو ظاہر ہے ہم لوگ نہیں سمجھتے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کا ایشو ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ایشو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ایشو ہے کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ورجن ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آئے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب خود بتانا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں یا ان کا کوئی نمائندہ آکے اپنی پوزیشن کلیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ فورم حاضر ہے اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوئی